الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سلاةً دائمتاً بدوام الملک الحی القیوم آج ہماری اس محفل کا عنوان ہے استقبال رمضان آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انقریب رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں عبادت اور ریاضت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس کے فیوز و براکات کو حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سوال یہ ہے کہ استقبال رمضان کیوں کیا جاتا ہے دیگر مہینے ہیں ہم کسی مہینے کا استقبال نہیں کرتے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں تو اس مہینے کے استقبال کرنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کرنا یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شعبان المعظم کی انتیسمی تاریخ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اجتماع سے خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس مہینے کی آمد سے پہلے اس کے فضائل بیان فرما رہی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مہمان کئی قسم کے ہوتے ہیں ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جو اگر آ جائے تو ہمارا موت خراب ہو جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا اس کو تو ہم نے بلایا نہیں ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو ہم باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں اس کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے احتمام کرتے ہیں گھر کو ساف سترہ کرتے ہیں سجاتے ہیں اور گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جب وہ مہمان آئے تو اس طرح بیٹھنا اس طرح کھڑے ہونا اس طرح سلام کرنا اس طرح کھانا لگانا یہ سارے چیزیں ہم کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ جس مہمان کے آنے سے پہلے احتمام کیا جائے جس مہمان کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے جس مہمان کے آنے سے پہلے اس کا عدب احترام یہ تمام چیزیں سکھائے جائے وہ بڑا محترم ہوتا ہے بڑا مقدس ہوتا ہے اور اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے رمضان المبارک ایک مہمان ہے لیکن ایسا مہمان ہے جس کی آمد سے پہلے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرماتا ان قریب تم پر ایک مہینہ سایہ فکرن ہونے والا اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس کی فضیلت اس لئے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے یہ امتی میرے یہ غلام اس مہینے کی اہمیت اس کی فضیلت اس کا مرتبہ پہلے سے سمجھ لیں اور جب یہ مہینہ آ جائے تو نہایت عدب احترام کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں اس وجہ سے ہم استقبال کرتے ہیں تو آج کی یہ محفل استقبال رمضان کے سلسلے میں اچھا استقبال ہم کر رہے ہیں لیکن استقبال کا طریقہ کیا ہے کوئی آتا ہے تو آپ گھر کو سجاتے ہیں صاحب ستر چیزیں چاہیئے سہری میں آپ کو کھانے کے لئے غزہ چاہیئے جب سہری نہیں کھائیں گے تو پھر افطار اور افطار نہیں کریں گے تو پھر سہری دونوں چیزیں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں ان دونوں چیزوں کے لئے غزاؤں کا احتمام ہے لیکن میرے بزرگو اور دوستوں سامعین اور ناظرین یاد رکھئے کہ یہ جسمانی تیاری ہے روحانی تیاری ہم نے کیا کی رمضان المبارک کی اصل تیاری روحانی تیاری ہے یہ مہینہ روحانیت کے لئے اہل طریقت کے لئے موسم بہار ہے اپنی روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے تقویہ و پریزگاری کو اختیار کرنے کے لئے اور اپنے دل کی دنیا کو بسانے کے لئے اپنے قلب کو اس اللہ کے نور سے روحان کرنے کے لئے یہ مہینہ بہترین ہے اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں تو ہم نے جتنی تیاری کی جتنا سامان لے کے رکھا سہری کے لئے افتار کے لئے سہری میں یہ کھانا ہے تو افتار میں یہ کھانا اس سے منع نہیں ہے اور ہر آدمی آپ جس سے بھی پوچھیں گے کہ رمضان کی تیاری کیا ہے وہ یہی بتائے گا اور اس سے بڑھ کر ہو تو پھر وہ بتا دے گا کپڑے بھی میں نے لے لئے کہ رمضان کے بعد عید آئے گی تو مجھے کیا پہننا یہ تیاری ہے لیکن اس کی ایک روحانی تیاری بھی ہے اور روحانی تیاری کیا ہے ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا ابھی تین یا چار دن باقی ہیں آپ ابھی سے اپنے دل میں یہ اہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس رمضان المبارک میں میں پوری ترابیہ پڑھوں گا میں انشاءاللہ پورے مہینے روزے رکھوں گا میں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں اعتقاف بھی کروں گا میں جتنی بھی شیوب یعنی شب قدر جتنی بھی ہیں 21 سے لے کر 29 تک میں یہ سب جا کر گزاروں گا تاکہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ثواب میرے نام عمال میں لکھا جائے یہ ہے روحانی تیاری آپ ابھی سے سوچ لیں اور یاد رکھئے نیک کام کی نیت انسان کرتا ہے ثواب جاری ہو جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے ابھی رمضان مبارک شروع نہیں ہوا آپ نے نیت کر لی ثواب جاری ثواب جاری ہے نام عمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے اتنے دن روزے رکھے اتنے دن ترابی پڑی اتنے دن یہ اعتقاف کیا جتنے بھی نیک عمال ہیں آپ ابھی سے سوچ لیں اور جب انسان سوچ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوتی یاد رکھی جب تک اس کی توفیق نہ ہو انسان کچھ نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہم نے نفل پڑے ہم نے تلاوت قرآن کی ہم نے اعتقاف کیا ہم نے شب قدر میں جتنی بھی راتیں تھی جا کر گزاری نہیں یہ اس کی توفیق تھی تب آپ نے کیا اگر اس کا کرم نہ ہوتا اس کی رحمت نہ ہوتی اس کی طرف سے توفیق نہ ملتی تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جو رمضان مبارک کی تیاری ہے روحانی تیاری آپ نے جسمانی تیاری کر لی جسم کی غزہ کے لیے ساری چیزیں آپ نے جمع کر لی اب آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے اس میں عبادت کرنی ہے جھوٹ سے غیبت سے چگلی سے کسی کی دل آزاری سے فہش گوئی سے اور دیگر گناہیں سغائر اور کبائر جتنے بھی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے آپ ابھی سے یہ نیت کر لیں اور جب رمضان المبارک شروع ہو جائیں تو اس پر عمل پیرا ہو جائے یہ ہے اصل تیاری اور یہ ایسی تیاری ہے کہ نیت کر لی اور سواب جاری کتنی اچھی بات ہے اور اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ابھی ہم نے عمل نہیں کیا سواب جاری ہو گیا یہ ہے اصل تیاری رمضان المبارک کی اور یہ ہے اصل استقبال اس ماہ مبارک کا استقبال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے لوگوں سے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے چلو ہم مل کر استقبال کر رہی ہیں کر لو یہ کر لو یہ استقبال نہیں ہے استقبال یہ ہے کہ اس کی روحانی تیاری کی جائے ہم اپنی روح کو کیا گزہ پہنچائیں گے اس ماہ مبارک اصل یہ تیاری ہے اب آئیے ذرا سا جائزہ لیں کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلی چیز جو چاند ہوتے ہی شروع ہوتی ہے وہ ہے ترابی آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی چاند ہوا اور فوراں ترابی شروع ہوگی روزہ تو دوسرے دن ہوتا ہے نا ایک دن چاند ہوا پھر دوسرے دن پہلی تاریخ ہے تو روزہ شروع ہوگی رمضان مبارک لیکن چاند ہوتے ہی مساجد میں رونق شروع ہو جاتا ہے اہل ایمان کا روح مسجدوں کی طرف اپنے گھروں سے اللہ کے گھر کی طرف روانق کیوں ترابی رمضان کی شان ہے ترابی رمضان کی پہچان ہے ترابی رمضان کی آن ہے کیسے اگر ترابی کو آپ رمضان سے نکال دیں تو اس کی رونق ہی ختم ہو جائے جتنا کلام پاک اس ماہ مبارک میں ترابی میں پڑھا جاتا ہے کسی مہینے میں کسی عبادت میں نہیں پڑھا جاتا ہے آپ دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم دیکھئے عام طور پر عام دنوں میں آپ دیکھیں کہ اس محلے میں کتنے حفاظ ہیں ذرا سی آپ اس سلسلے میں مردم شماری کریں دیکھیں کہ چلو بھئی یہ دیکھتے ہیں کہ اس محلے میں اس محلے میں کتنے حفاظ قرآن تو چند آپ تو ملیں گے آٹھ دس گھر چھوڑ کے پھر ایک ملے گا پھر کسی محلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ بھی ملے سوچھتے کہ اچھا حفاظ قرآن تو ہی نہیں لیکن رمضان المبارک کی شان یہ ہے رمضان کے علاوہ حفاظ قرآن نہیں ملتے اور رمضان میں حفاظ قرآن کو سنانے کی جگہ نہیں ملتے اللہ کا کرم ہے نا کوئی حال میں سنا رہا ہے تو کوئی گھر کی چھت پہ سنا رہا ہے تو کوئی کمرے میں سنا رہا ہے تو کوئی مسجد میں سنا رہا ہے مسجد میں تین منزلہ اگر مسجد ہے تو تینوں میں ترابی ہو رہی یا اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور ہم اگر اللہ کے عذاب سے اس کے غضب سے بچے ہوئے ہیں تو اسی ماہ مبارک کی وجہ سے کہ کسرت کے ساتھ اس میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی لوگ انفرادی طور پر بھی پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر ترابی میں بھی پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با اختلاف ربایت دو یا تین دن ترابی کی جماعت کرائی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو علم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک عبادت کرائی ہے ایک جماعت کرائی ہے سب جماع ہو گئے اتنی کسرت ہوئی کہ مسجد نبوی بھر گئی جگہ نہ رہی لیکن نبی پاک علیہ السلام کاشانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے ساری رات صحابہ بیٹھے رہے صبح ہوئی کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلتا ہے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز فجر کی امامت فرمائی اور پھر فرمایا لوگو سنو تمہاری رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی تم جزاق اور شوق کے ساتھ نماز ترابی پڑھنے کے لئے آئے تھے وہ مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں اس لئے نہیں آیا کہ آگے چل کر تم اس کو ادا کرنے سے آجز نہ ہو جاؤ اور یہ جو ترابی ہے اس کو تم ادا کرنے سے آجز ہو جاؤ گے اور کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے باہر میں نہیں آیا صحابہ اکرام رضبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ سرکار دوالم علیہ السلام نے دو یا تین دن اس کی جماعت کرائی آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا پھر دور آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا پھر دور آیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پانچ ادھا رہیں چہے ادھا رہیں آپ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب ایک امام کے پیچھے اجتماعیت کے ساتھ ہم ترابی پھر تمام صحابہ نے اتفاق کیا آپ نے بلایا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین آواز عطا فرمائی فرمایا عبی تم ہمارے امام بن جاؤ ہم سب تمہارے مختدی بن جاؤ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن گئے تمام صحابہ مختدی بن گئے پہلی مرتبہ با جماعت نماز فسیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا آپ نے فرمایا نعم البدعت حاضا یہ کتنی اچھی بدعت کہ سب کے سب حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا گزر گیا پھر دور آیا حضرت علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینِ طیبہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ مسجد سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی مولاِ کائنات حضرت علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستِ مبارک دعا کے لیے بلند کیے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے فرمایا اللہم نویر قبر عمرہ کما نویر مساجد اللہ بالقرآن اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیرے گھروں کو قرآن سے روشن کر دیا جب تک یہ جماعتِ ترابی ہوتی رہے گی اس کا ثواب فاروقِ آدم کی روحِ مبارک کو پہنچتا رہے اس وقت سے آج تک مسلمانوں کا یہ شعار ہے کہ وہ رمضانِ مبارک کے مہینے میں ترابی میں باج اماعت نماز پڑھتے ہیں ترابی رمضان کی شان ہے ترابی رمضان کی پہچان ہے ترابی رمضان کی آن ہے رمضان کی رونق ترابی سے ہے اگر ترابی کو رمضان سے نکال دیا جائے تو رمضان کے رونق ہی ختم ہو جائے جتنا کلامِ پاک اس کی تلاوت اس ماہِ مبارک میں کی جاتی ہے کسی ماہِ مبارک میں نہیں کی جاتی ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے یہ قرآن پڑھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کا مہینہ مسجد میں ہے تو ترابی ہو رہی ہے گھروں میں ترابی ہو رہی ہے ہالوں میں ترابی ہو رہی ہے انفرادی طور پر لوگ پڑھ رہے ہیں اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں گھروں میں خواتین پڑھ رہی ہیں ہر جگہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہیں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتے ہیں اسی لئے اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں کہ اس کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو جو لوگ اس ماہ مبارک میں باجمہ ترابی پڑھیں گے یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اس کی رحمت اس کے کرم کے مستحق ہوں گے اور انشاءاللہ جتنا کلام پاک پڑھا جائے گا ہمارے اس ملک سے ہمارے شہر سے یہ تمام فتنے جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہو جائیں تو ہمیں چاہیئے کہ ابھی سے ہم اعتمام کریں کہ ہمیں نماز ترابی پاچمات پڑھنی ہے اور پورے رمضان پڑھنی ہے ترابی یہ نہیں کہ اگر ختم قرآن ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں لوگ کہتے ہیں جی قرآن سن لیا ہے اس کے بعد ختم پھر ضرورت نہیں ہے نہیں ترابی پورے رمضان ہے یہی نیت کیجئے اور اسی پر عمل بھی کیجئے دوسری بات اس کے بعد ہے روزہ روزہ ایک بڑی اہم عبادت اور ایسی عبادت جس کا ڈائریک تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے اور ایسی عبادت جو نظر نہیں آتی ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے آپ کو نظر آ جائے نفل پڑھ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے تلاوت قرآن کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تلاوت قرآن کر رہا ہے حج کا تو کہیں نہیں سکتے اس لئے کہ حج تو سارے ہی مل کر کر رہے ہیں وہ تو چھپ کے کوئی آدمی کر رہی نہیں سکتے دیگر عبادت انسان کرتا ہے تو دوسرا انسان دیکھتا ہے اسے نظر آتا لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا مثال کے طور پر ایک صاحب آ جائیں اور آ کر کہیں جی میرا روزہ ہے تو ظاہر ہے آپ اس کے کہنے پر یقین کر لیں گے اگر وہ آپ کے سامنے کھائے گا پیے گا نہیں تو آپ یقین کر لیں گے کہ اس کا روزہ ہے ہاں اگر اس نے کھایا تو کرتا نہیں اس نے تو جھوٹ بولا ہے یہ تو کھا پی رہا یا چھپ کر اس نے کھا پی لیا اور لوگوں کے سامنے آکے کہہ دیئے میرا روزہ ہے تو لوگ یقین کر لیں گے روزہ ایسی عبادت ہے جس کا ڈائریک تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے کیوں اس لیے کہ انسان جب سیری کھا کر سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لئے تو پانچ منٹ پہلے بھی کھاتا پیتا نہیں ہے آپ دیکھ لیں پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں مشاہدہ ہیں آپ نے روزہ رکھا ساکھ گرمی ہے دھوپ ہے تمازت ہے سب کچھ ہے پانی پی سکتے ہیں نہیں پیتے کیوں اللہ کی رضا نہیں پانی آپ کے سامنے بھی رکھا ہو نہیں پیتے کھانا رکھا ہو نہیں کھاتے یہاں تک کہ افطار میں ساری چیزیں لگا کر بیٹھ گئے اب آپ دیکھیں جب نمزان مبارک شروع ہوگا ایک طرف پکوڑے رکھے ہیں تو پھلکیا رکھی ہیں ساری چیزیں لگا کر رکھ لیں شربت بھی نکال کے رکھ لیا اس کو دیکھ کر ہی تھنڈک پہنچ رہی ہے کہ شاید ابھی کھل جائے لیکن ٹائم دیکھ رہے ہیں کھا نہیں سکتے اگر کوئی کہے کھا لو تو آپ کھائیں گے نہیں اللہ کی رضا نہیں اتنا احتمام اللہ کی رضا کا اتنا احتمام کہ سامنے چیزیں رکھی ہیں اور پھر نہیں کھاتے کیا وہ چیزیں حرام ہیں نہیں کیا وہ پانی پینا حرام ہیں نہیں پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں شربت رکھا ہے چیزیں بالکل پاکیزہ کھانا حلال طیب لیکن کھاتے نہیں کیوں اللہ کی رضا نہیں تو میرے وزرگو اور دوستوں جب ایک مہینے صرف ایک مہینے حلال چیزیں بھی افطار سے پہلے اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے تو خدا کے لیے پورے سال ان چیزوں سے بھی بچ جاؤ جن کے کھانے میں اللہ کی رضا نہیں چراب کو چھوڑ دو اللہ کی رضا نہیں ہے سود کو چھوڑ دو اللہ کی رضا نہیں ہے زنا کو چھوڑ دو اللہ کی رضا نہیں ہے غلط کاموں کو چھوڑ دو اللہ کی رضا نہیں ہے ارے رمضان میں اتنا احتمام اور رمضان کے بعد کوئی احتمام نہیں کسی کو دھوکہ دیا کسی کو غلط کام کیا کسی کے ساتھ چراب پی یہ کیا وہ کیا سود کھایا کیا خدا کا ڈر نکل گیا نہیں یہ ایک مہینہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لو کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ایک منٹ پہلے بھی آپ روضا نہیں کھولتے ٹائم دیکھ رہے ہیں ایک منٹ باقی ہے نہیں کھولیں گا جب ایک منٹ ہو گیا ازان کی آواز سن لی اب روضا کھولیں گے کیوں اب اللہ کا حکم ہو گیا کھالو تو روضا ایسی عبادت ہے جس کا ڈریک تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا بندے کے دل میں یہ خیال ہے آپ ہو سکتے ہیں کہ آپ گھر میں جائیں چھپ کر کمرے میں بیٹھ کر کھالیں پانی پی کر آگئیں اور آ کر نیچے محلے میں کہہ دیں اپنے گھر والوں سے کہہ دیں کہ میں نے تو کچھ کھایا پیانی میرا روضا ہے لیکن ایسا نہیں کرتے کیوں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی ایک دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا اور وہ ایسا دیکھتا ہے کہ جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا ہی رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے ہی باطن کو دیکھتا ہے جیسے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے ہی دل کو بھی دیکھتا ہے جب انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے تو کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا نہ ظاہر میں نہ باطن میں ایک خیال ہے مجھے رب دیکھ رہا اور جب رب دیکھ رہا ہے تو یہ خیال راسق ہو گیا سارے غلط کام دور ہو گئے شیطان خود و خود دور ہو گئے پھر انسان تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا ڈاریک تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے اللہ کو معلوم ہے یا بندے کو معلوم ہے کہ روزہ ہے یا نہیں دوسرے کو نہیں معلوم اگر وہ کھا پی لے تو دوسرے تو یہی سمجھے گا روزہ لیکن خالق کائنات جانتا ہے اس نے میری وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا اسی لئے اس نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ دار کے موں کی بھو میرے نزدیک مشکو امبر سے زیادہ خوشبودا اور دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا ہوں خالق کائنات فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں پھر فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک سہری کے وقت اور ایک افتار کے وقت خالق کائنات نے بڑے تحائیف سمجھیں اس کو اور بڑی فضیرت سمجھیں جو روزہ دار کے لیے فرمایا جنت میں ایک دربازہ ہے جس کا نام ریان ہے اس سے صرف روزہ دار ہی گزریں تو روزہ داروں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس دنیا میں اللہ کے حکم سے اس کی رضا کے لیے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے روزہ رکھو جنت میں تمہارے لیے دربازہ تیار ہے اس میں صرف روزہ دار گزریں گے ان کے علاوہ کوئی نہیں گزریں تو ہمیں چاہیے کہ ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا ابھی اسے احد کر لیں اپنے دل میں سچی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی اس آنے والے رمضان میں پورے رمضان اگر کوئی عذر شرع نہیں ہے تو انشاءاللہ پورے رمضان روزے رکھیں آپ ابھی سے احد کر لیں گے نیت کر لیں گے ثواب شروع ہو جائے گا اور جب رمضان المبارک شروع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس کی رحمت ہوگی کہ انسان روزے رکھ لے گا کوئی بخار کا بہانہ بنا کے روزے چھوڑ دیتا ہے کوئی نزلہ خانسی کا بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتا ہے کوئی کوئی بہانہ بنا کے چھوڑتا ہے لیکن رکھنے والے رکھتے ہیں کیسی بیماری ہو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے کرم سے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے اور وہ رکھتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ ہم اگلے سال ہوں یا نہ ہوں کہ اس سال نہیں رکھیں گے اگلے سال رکھ لیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگلے رمضان میں موجود ہوں گے اسی رمضان سے پہلے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسے رمضان میں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں انسان کی زندگی کے بے ثباتی کا یہ حال تو پھر کس بلبوتے پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال کر لیں جو وقت میسر آ رہا ہے جو لمحات مل رہے ہیں جو مقدس مہینے میسر آ رہے ہیں انہیں ضائع نہ کیجئے ان کے ایک ایک لمحے کو عبادت اور ریاضت سے مزین کرتے ہوئے گزاریں پھر اس کا صحیح استقبال اب دیکھیں رمضان المبارک بڑا سخی ہے اپنے اندر بڑی رحمتیں برکتیں لے کر آ رہا ہے ایک رات لے کر آ رہا ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ہر عمل کا ثواب اس میں دگنا ہو جاتا ہے نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب اس سے بھی جاتا ہے اتنا سخی رمضان المبارک لیکن دو قسم کے سخی ہیں بیت اللہ بھی سخی ہے اور رمضان المبارک بھی سخی بیت اللہ وہ سخی ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے رمضان وہ سخی ہے جو گھر میں آ کر دیتا آپ کو رمضان کے لئے کہیں جانا پڑا کسی اور شہر کہے گی جی وہاں رمضان ہے میں چلے جاؤں ارے خود بہ خود آ گیا خود بہ خود آ گیا اور خود اکیلہ نہیں آیا رحمتیں لے کر آیا برکتیں لے کر آیا فضیلتیں لے کر آیا تم یہ کرو تو یہ فضیلت ہے تم یہ عمل کرو تو یہ فضیلت ہے اگر عام دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں ایک ہر پر دس نیکیاں ہیں تو رمضان المبارک میں دھگنی ہر عمل پر یعنی جو بھی آپ نیک عمل کریں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تم کر کے تو دیکھو ارے تم قرآن پڑھ کے تو دیکھو تم اس کو سمجھ کے تو دیکھو تم ترابی پڑھ کر دیکھو تم روزہ رکھ کر دیکھو تم رمضان میں اتقاف کر دیکھو ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں میرے بزرگو اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور اس طرح کریں کہ اب اسے نیت کر لیں اور صرف نیت ہی نہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ رمضان مبارک شروع ہو جائیں پوری استقامت کے ساتھ لگ جائیے اللہ کی رحمت نازل ہوگی کرم ہوگا اور پورا مہینہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزر جائے تو رمضان مبارک میں پہلی عبادت سب سے پہلی عبادت ترابی جو چاند ہوتی شروع ہو جاتی ہے دوسری روزہ اس کے بعد شب قدر اور شب قدر میں اتقاف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو رمضان مبارک میں اتقاف کریں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو جتنی بھی مقدس راتیں ہیں جو شب قدر کہلاتی ہیں سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا اکیسمی سے لے کر انتیسمی تک تلاش کرو اگر بتا دیا جاتا کہ فلا رات شب قدر ہے تو سب اسی میں جاگتے اس کے علاوہ سے ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں شب محرات کا تعین ہے شب برات کا تعین ہے شب محرات کون سے مہینے میں رجب کی ستائیسمی شب شب برات شابان المعظم کی پندرمی شب تعین ہے ہم سورہ کو تو نہیں جاگتے نا کیوں ہمیں پتا ہے کہ پندرمی شب ہے لیکن شب قدر کا تعین نہیں کیا اکیسمی سے لے کر انتیسمی تک تم تلاش کرو کیوں کہیں بتانے میں حکمت ہے کہیں چھپانے میں حکمت وہاں بتانے میں حکمت تھی یہاں چھپانے میں حکمت اور چھپانے میں کیا حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتا دیجئے اکیسمی شب شب قدر ہے اسی میں جاگے یا ستائیسمی ہے یا انتیسمی ہے نہیں سرکار دعالم علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ کون سی رات میں تمہیں بتانے کے لئے آ رہا تھا راستے میں دو آدمی لڑ رہے تھے میں ان میں صلح کرانے کے لئے رک گیا شب قدر مجھ سے بھلا دی گئی شب قدر بھلا دی گئی اس میں بھی حکمت فرمایا اب اکیسمی سے لے کر انتیسمی تک تم تلاش کرو اس میں حکمت کیا ہے جب ہم نے اتنا کرم کیا ہے کہ تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ اگر وہ رات عبادت میں گزار دو تو ہزار مہینے سے بڑھ کر ثواب لے لو جب ہم اتنا کرم کر رہے ہیں تو تم بھی تو تھوڑی سی محنت کرو تم بھی تو محنت کرو تم تلاش کرو اور اس میں ایک حکمت اور ہے اگر بتا دیا جاتا کہ ستائسمی ہے تو اسی میں لوگ جاگتے اس کے بعد کوئی نہیں جاگتا سو جاتے نہ بتانے میں حکمت یہ ہے کہ اب اکیسمی سے لے کر انتیسمی تک تمام راتوں میں جب انسان جاگے گا تو اس میں جو بھی شب قدر ہوگی اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا جتنی راتوں میں جاگے گا ان سب راتوں کا ثواب شب قدر کے برابر ملے یہ ہے اللہ رب العالمین کا کرم تو کہیں چھپانے میں حکمت کہیں بتانے میں حکمت تو ہمیں چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں ہمیں میسر آ رہی ہیں ترابی ہے روزہ ہے اعتقاف ہے شب قدر ہے جو رمضان مبارک کے خاص خاص چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کریں اور حد تل امکان کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کو ہم کر گزریں ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نہ مل سکے ہم نہ ہو تو اس لیے جو جو وقت محصر آ رہا ہے جو مبارک مقدس مہینہ رحمتوں برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے ابھی سے آپ نیت کر لیجے اور انشاء اللہ تعالی جب نیت کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی جاری فرما دے گا اور توفیق بھی عطا فرمائے گا انسان کہتا ہے کہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں گرمی ہے تمازت ہے دھوپ ہے میں کس طرح کروں اور یہی انسان ہے جس نے جہازوں کو اڑا دیا جس نے فضاؤں کا سینہ چیر دیا جس نے دریاؤں کا سینہ چیر دیا یہی انسان ہے اس نے سب کچھ کر لیا تو کیا یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے اور جب عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہیں خالق کائنات اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا تو گویا یہ ماہ مبارک رحمتوں کی بہار ہے بلکہ رحمتوں کا موسم بہار اپنی روحانیت کو اجا کر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کے لیے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ ایک بہت بہترین موقع ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو لہو لعب کھیل تماشوں سے فضول باتوں سے فہش گوئی سے ہر چیز سے بچتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزاریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں رات ہو گئی تو وقت گزار رہے ہیں باہر گلی میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں ہوتل پہ وقت گزار رہے ہیں کہ رات گزر رہی ہے اب سیاری کھا کر سوئیں گے ارے یہی رات آپ تلاوت قرآن میں گزار دیں یہی رات آپ نوافل میں گزار دیں یہی رات آپ دینی محافل میں گزار دیں یہی رات آپ نادخانی میں گزار دیں یہی رات آپ علماء کی صحبت میں گزار دیں تو جتنی راتیں ہیں رمضان مبارک کی اس کو گھومتے پھرتے ہوئے ضائع نہ کریں کسی نہ کسی نیک کام کرتے ہوئے گزاریں اور دن میں پھر روزہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ رات میں بھی رحمت ہوگی دن میں بھی رحمت پورا مہینہ رحمتوں برکتوں والا تو اس کا ایک ایک مہینہ رحمت ہے برکت ہے کرم ہے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کر دیں ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیں لیکن جن کی مغفرت جن کو مغفرت مطلوب ہے وہ سو رہے ہیں خوابِ خرگوش بس اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہم نے استقبال رمضان کے سلسلے میں یہ محفل رکھی اور یہ اس لئے رکھی کہ یہ بتایا جائے کہ رمضان مبارک کا استقبال کس طرح کیا جائے تو استقبال کرنے کی دو صورتیں ہم نے آپ کو بتا دیں ایک جسمانی تیاری ایک روحانی تیاری جسمانی تیاری یقیناً آپ کر چکے ہوں گے لیکن روحانی تیاری یہ کریں کہ اب اسے عہد کر لیں اس ماہ مبارک میں مجھے کیا کرنا ہے مجھے ترابی پڑھنی ہے مجھے روزہ رکھنا ہے تلاوتِ قرآن کرنی ہے اگر توفیق ہے تو اعتقاف کرنا ہے تمام شیوب میں مقدس راتیں شبِ قدر جتنی بھی ہیں انہیں جا کر گزارنا ہے تاکہ جو بھی رات شبِ قدر ہو وہ مل جائے اور اس میں پھر اپنے لئے اور اپنے ملک کے لئے اپنے قوم کے لئے عالمِ اسلام کے لئے سب کے لئے ہمیں دعا کرنا یہی آج کی گفتگو کا حاصل ہے اور یہی آج کی اس محفل کا پیغام ہے جہاں جہاں تک لوگ اس محفل کو دیکھ رہے ہیں میرے وہ تمام بہن بھائی مائے بہنیں بزرگ بچے جو بھی ہی دیکھ رہے ہیں ان سب کے لئے میرا یہ میسیج ہے یہ پیغام ہے آپ ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری کریں روحانی تیاری کریں اپنے دل میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پورے ماہ مبارک کو اس کے ایک ایک لمحے کو ہم ضائع نہیں کریں گے اللہ کی عبادت اور ریاضت سے مزین کرتے ہوئے ہم اس کو گزاریں آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرم اے الہ العالمین رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرم الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرمو جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں جو قرضدار ہیں انہیں بار قرضے سب دوشی فرمو جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمو جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا الہ العالمین یہ آنے والا مبارک اور مقدس مہینہ رمضان المبارک جو تُو نے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عطا فرمایا ہے الہ العالمین ہم سب کو اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اس کے فیوز و برکات سے مستفید فرما اس پورے ماہیں مبارک میں ترابی پڑھنے کی توفیق عطا فرما روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما شب قدر میں جاگنے کی توفیق عطا فرما اعتقاف کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے شہروں میں اور اس پورے پاکستان میں عالم اسلام میں اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما الہ العالمین ہم ابھی سے یہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پورے ماہ مبارک میں لہو لعب کھیل تماشے فہی گوئی جتنی بھی غلط چیزیں ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور انشاءاللہ تیرے اور تیرے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے کام کریں گے الہ العالمین اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمارے شہر کے رونقوں کو بحل فرماؤ الہ العالمین ہماری مساجد کی رونقوں کو بحل فرماؤ الہ العالمین ہماری خانقاہوں کی رونقوں کو بحل فرماؤ الہ العالمین حرمین طیبین کی رونقوں کو بحل فرما الہو العالمین جو وہاں جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں انہیں وہاں کی باعدب حاضری نصیب فرما انہیں وہاں کی باعدب بار بار حاضری نصیب فرما الہو العالمین ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا فرما نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت میں زندہ رہیں اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرما الہو العالمین جہاں جہاں بھی لوگ اس پرگرام کو اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دعا کر رہے ہیں الہو العالمین ان سب کی دعاوں کو بھی قبول فرما ان سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما ان سب کی نیک تمناوں کو پورا فرما الہو العالمین عالم اسلام کی رونقوں کو بحل فرما پاکستان کی رونقوں کو بحل فرما حرمین طیبین کی رونقوں کو بحل فرما الہو العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت میں زندہ رکھ اور سرکار کی سچی محبت میں موت عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار رب جعلنی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ولی والدینا ولی استادنا ولی مشایخنا ولی اہبابنا ولی اربابنا ولی جمیل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والمواد طابع بینانا بینہم فی الخیرات اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم ان لوازم کنخوب ح且hur کنخوب حیاز موسیقی